سندھ یونیورسٹی کے باثر وائس چانسلر ڈاکٹر فتح برفت کی ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو دی گئی درخواست خارج کر دی گئی ڈاکٹر برفت نے موقف اپنایا تھا کہ مجھ پر کی گئی ایف آئی آر ختم کی جائے کیونکہ انٹی کرپشن وائس چانسلر کے خلاف انکوائری نہیں کر سکتی سندھ ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی وائس چانسلر اب بھی زمانت پر ہے سندھ یونیورسٹی جام شورو کے باثر ترین وائس چانسلر ڈاکٹر فتح برفت پر عربوں روپے کرپشن کے کیسز سامنے آئے اس کرپشن کا انکشاف محکمہ انستداد بدنوانی نے اپنی رپورٹ میں کیا تھا جس کے بعد وائس چانسلر نے سیاسی اثر و رسوخ اور مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض معاملے کو دوائے رکھا لیکن جامعے کے اساتزہ نے احتجاج کیا اور کرپٹ وائس چانسلر کو برطرف کرنے کے نارے لگائے سندھ کے تحقیقاتی اداروں اور وفاقی تحقیقاتی اداروں سمیل سردر مملکت کو کرپشن کے ثبوتوں کے ساتھ درخواستیں دی گئیں تو ان کے خلاف دوبارہ کاروائی کا آغاز ہوا ڈاکٹر بلفت کی کرپشن ثابت ہونے پر ان کے خلاف ایف آئی آر وزیدانہ سندھ کے احکامات کے بعد ہی درج کی گئی تھی لیکن فتح بلفت نے مختلف اہم سرکاری اداروں میں بیٹھے اپنے طلبہ اور مبینہ طور پر دشوت کے عوض اپنی کرپشن کو بچانے اور گریفتاری سے بچنے کی کوششیں کی ڈاکٹر فتح بلفت کے خلاف انٹی کرپشن نے غیر ملکی سیڑ سفاتوں، فنڈز میں پھردبور، فیول اور گاڑیوں کی مد میں کرپشن، غیر قانونی طریقے سے نوکریاں بانٹنے یونیورسٹی میں بلنگ، تقرل و توادلوں اور دیگر غیر قانونی طریقے کار سے دو عرب چوون کروڑ پر حرب کیے جانے کی نشاندہی کی تھی سمیر قریشی، سی ون ٹین نیوز، کروچی سی ون ٹین نیوز، خبر کی اصل خبر